میں آنام سر شاہد ہے اور میں ایک سٹوڈنٹ ہوں کمپیوٹر کا بھی اور اکاؤنٹس کا بھی میں حالی میں یوں سمجھئے کہ قرآن پاک کی طرف رجوع گیا ہے میں نے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن ایک عجیب سی بات یہ آ رہی ہے کہ اتنا زیادہ میٹر موجود ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی کہ اس کے کوئی بنیادی اصول سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کہ انڈسٹینڈنگ اس کو کیسے کرنے چاہیے سٹیپ وائز کس طرح اس کو سمجھنا چاہیے آیا کہ ناظرہ اس کو کرنا چاہیے احادیث سے اس کو سمجھنا چاہیے یا کیسے کیونکہ اگر ہم احادیث کو بھی اٹھا لیتے ہیں پڑھتے ہیں تو کچھ علامہ کہتے ہیں جی کہ احادیث کے بارے میں بھی یہ ہے کہ کچھ ضعیف ہیں یا حسن ہیں یا اس کا مطلب کسی فخاص وقت کے لیے تھا تو ایک عجیب سا مطلب کے ذہن کے اندر ایک وہ تلاتم ہو جاتا ہے کہ آدمی کرے کیا کرے کس طریقے سے اس کو مطلب کے انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ ایک سیدھی راہ کے اوپر آ جائے کہ اسے قرآن پاک کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر چل کے کم لیکن کامل علم کو حاصل کرسکے قرآن مجید کی طرف آپ کا رجوع ہوا ہے توجہ ہوئی ہے جس کو اللہ کا بہت بڑا فضل اپنے اوپر سمجھئے اور جب اللہ کا فضل ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ کے جناب پہ میں آپ سے ایک عجیب بات کہہ رہا ہوں شاید آپ کو بہت وہ نئی سی لگے گی قرآن کو ایسے پڑھئے جیسے بددو پڑھتے تھے بددو نہ فلسفی تھے نہ منطقی تھے نہ سائنسدان تھے نہ ابھی حدیثیں ان کے پاس تھی نہ ابھی فقہ مرتب ہوئی تھی وہ کیا تھا عربی زبان یہ ان کی اپنی تھی تو شرط اول جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وہ عربی زبان کا صرف کو نہف صحیح صحیح جاننا یہ لازم پھر قرآن کے مطل ہی کو اصل سمجھئے البتہ یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ پہلا مرحلہ ہے قرآن پر غور کا قرآن پر فکر کا قرآن پر سوچ کا اس کے بعد اجلے مراحل بھی آئیں گے اسی قرآن سے پھر قوانین جو ہے واقعز ہونے ہیں اچھا اس میں بعض سے واقعات ایسے ہیں جو تو ایک تاریخی حصیت رکھتے ہیں اب ان میں اس واقع کے زمن میں تفصیل میں کہیں کوئی اختلاف ہو گیا تو کوئی حج واقع نہیں ہوتا ابھی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ میں چند جملے ابھی آپ کے سامنے یہاں آدھا کروں اور پھر دس منٹ کے بعد پوچھا جائے آپ سے تو ہر شخص جو ہے اس کو کہے گا وہ جواب جو میرا دے گا وہ مختلف ہوگا اس کا اس میں اس کی اپنی بات بھی شامل ہو جائے گی اور سوچ میری بات سنتے ہوئے بھی جو اس کا سبجیکٹیو مریند ہے وہ اس کے اندر اس وقت حاضر ہوگا وہ اس سے اس کوئی نہ کوئی نتیجہ اس خود اپنی اس سبجیکٹیو مریند کی حوالے سے حاصل کرے گا وہ بیان کرے گا تو ان چیزوں میں احادیث میں اگر کوئی اختلاف بھی ہو جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمارے ہاں یہ جمعہ کے اجتماعات میں حدیث جبرائیل جو ام سنہ کہلاتی ہے جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے ایسے حدیث جبرائیل ام سنہ ہے سنت کی جڑ اور ماہ اب اس کی جو آیات آئی ہیں اس میں مختلف اختلاف ہے الفاظ کا اختلاف ہے ایسنس ایک ہے مفہوم ایک ہے الفاظ میں بڑا فرق ہے تفاصلی کا فرق ہے تو اس حوالے سے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پھر یہ کہ فقی معاملات کے اندر اختلافات ہو گئے وہ بھی نیچرل ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے آٹھ جج بیٹھے ہوئے ہیں ایک بینچ پر پانچ کا فیصلہ ایک ہے تین کا ایک ہے اور بھی تقسیم ہو سکتی ہے قانون وہی ہے اور یہ میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی وہاں پہ تو غاہر بات ہے وہ نئے بیانات نہیں لیے جاتے وہ جو بھی فائل ہے وہ تو بہت پہلے سے تیار ہو چکی ہے اس کے بار بحث ہوتی ہے صرف اسی سے اخص کیا جاتا ہے مطلب ان کا وہی رہتا ہے اس کے لئے تمنیلی نہیں ہو سکتی اس موقع پر کوئی نئی گواہی نہیں آتی تو اس اعتبار سے ان چیزوں پر ایک خبرانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ آپ آغاز جس طریقے سے کریں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں یہ کہ آپ اصل میں ان تمام جو چیزیں ہیں اضافی ان سے درہ صرف ندر کرتے ہوئے عارضی طور پر پہلے قرآن کو ایسے پڑھئے جیسے بندو پڑھتا تھا اور وہی بات تھی کہ بندو پھر جس طریقے سے موٹیویٹ ہوا ہے بندو سے مراد میں صحابہ کو عام طرح پر نزدے رہا ہوں ان کی اس کے لئے وہ نہ سمجھے کوئی توہیم کی بات ہے مطلب یہ کہ میں اس معلی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ کو فلسف ہی نہیں تھے کوئی پڑھے لکے لوگ نہیں تھے بلکہ امت کا نام ہی ہے یہ جو یہ جو ہے امیین انپڑھ لوگ انپڑھ ان لیٹرڈ ون حضور کی چشان بھی یہی ہے امی ہے تو انہوں نے قرآن کو جس طور سے سمجھا ہے وہ ہے بہترین طریقہ قرآن کو سمجھنے کا اور اسی سے پھر وہ صحیح موٹیویشن ہوتی ہے کہ انہوں نے تن من دھن سب لگا دیا اللہ کے دین کے لئے اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا بحثوں میں پڑھ کر اور وہ جو باریکیوں میں پڑھ کر اور بال کی خال اتار کر اور منطقی تو اور پتجزیہ کر کے اور فرام احادیث کے تقابل اس میں پڑھ کر علم کا تو اضافہ ہوگا لیکن وہ انسپیوریشن اور موٹیویشن جو ہے وہ اس کے اندر نہیں رہے گی موسیقی